بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیچھلی ویڈیو ہم decimal to hexadecimal اور hexadecimal to decimal کی بات کر رہے تھے کسی بھی decimal نمبر کو کس طرح سے hexadecimal نمبر سسٹم میں convert کر سکتے ہیں اور پھر کسی hexadecimal نمبر سسٹم کو decimal نمبر سسٹم میں تبدیل کر سکتے ہیں اور ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے hexadecimal to binary numbers and binary to hexadecimal نمبر سسٹم میں ہم اس کو کیسے convert کر سکتے ہیں جب بھی ہم hexadecimal نمبر سسٹم کو binary number سسٹم میں convert کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں hexadecimal to decimal نمبر سسٹم کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور اسی طرح سے جب ہم binary to hexadecimal نمبر سسٹم convert کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہمیں decimal to hexadecimal نمبر سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری لاسٹ ویڈیو تھی اس کا بے استعمال آج کی ویڈیو میں ہونے والا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک table دکھانا چاہتا ہوں جو کہ ہماری مدد کرے گا کہ ہم کس طرح سے hexadecimal کو binary number سسٹم میں convert کر سکتے ہیں سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ ہم جو بھی hexadecimal نمبر سسٹم کو binary میں convert کرتے ہیں تو hexadecimal کا ہر ایک نمبر binary number سسٹم میں 4 digit کے برابر ہوتا ہے جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے اگر hexadecimal میں ایک zero ہے تو یہ binary سسٹم میں چار zero کے برابر ہوگی اور اسی طرح سے ہی اگر hexadecimal میں ایک ہے تو binary سسٹم میں وہ zero 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 اور one کے برابر ہوگی یہاں پر ایک بات یہ بھی جن میں آتی ہے کہ hexadecimal سے جب ہم binary میں convert کرتے ہیں تو صرف چار ڈیجٹس ہی کیوں ہوتے ہیں binary number سسٹم کے تو اس کا جواب بڑا سادھا سا ہے hexadecimal کا جو آخری ڈیجٹ ہوتا ہے وہ f ہوتا ہے اور f کی اگر ہم binary کرتے ہیں وہ four ones میں آتی ہے جس طرح سے one one اور one one تو اب ہم کوئی بھی نمبر اس سے آگے نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ hexadecimal نمبر کی جو base ہوتی ہے وہ 16 ہوتی ہے تو اگر ہم one 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 کو اگر ہم decimal نمبر سسٹم میں convert کرتے ہیں تو اس کا جواب 16 آتا ہے یہ باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے آج ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے hexadecimal to binary and binary to hexadecimal سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے hexadecimal کو binary میں convert کرتے ہیں hexadecimal to binary اب جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے لکھا ہے a to 3 base 16 یہ binary number سسٹم میں کس کے برابر ہوگی تو یہ وہی ٹیبل ہے جو میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا ڈیجٹ ہے وہ ہے a a کی binary جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ برابر ہوتی ہے one zero one zero کے اگر یہ آپ کے پاس ٹیبل نہیں ہے تو آپ کیا کریں کہ hexadecimal کے اس نمبر کو پہلے decimal میں convert کریں اور decimal کو پھر binary میں convert کریں تو اس طرح سے بھی ہمارا یہ جواب آ جائے گا اور اس طرح سے اگر ہم convergent کرتے ہیں مطلب hexadecimal to decimal اور decimal to binary تو اس سے ہمیں اس ٹیبل کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کوشش کیجئے کہ ہی طریقہ کار ہی apply کریں ٹیبل کا سہارا آپ نہ لیں تو اب دیکھیں یہاں پر a is equal to one zero one zero کے برابر ہے اب یہ a one zero one zero کے برابر کیسے آیا ہے یہ دیکھیں یہ چیز میں نے یہاں پر explain کی ہوئی ہے ہم جانتے ہیں کہ hexadecimal میں جو a ہوتا ہے وہ decimal میں دس کے برابر ہوتا ہے اور اگر ہم دس کی binary نکالتے ہیں یا دس کو binary number system میں convert کرتے ہیں تو اس کا جواب آتا ہے one zero one zero اب وہی جواب میں نے اٹھا کر a کے سامنے لکھ دیا ہے اور اس کے بعد میں نے دو کی binary لکھ دی ہے اور اس طرح میں نے تین کی binary لکھ دی ہے جب بھی ہم hexadecimal کو binary میں convert کرتے ہیں تو ہم ہر ایک digit کے چار چار پیر بناتے ہیں ان پیر کو بنانے کے بعد پھر ہم اسی ترتیب سے ہی لکھ دیتے ہیں جس ترتیب میں دیا گیا number hexadecimal میں ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر یہاں پر a equal to one zero one ہے تو جب ہم اس کا answer لکھیں گے تو a کو ہم پہلے ہی آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ hexadecimal میں a two three base sixteen جو برابر ہوتا ہے وہ one zero one zero zero one zero 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 one one base two کے برابر ہوتا ہے اس example کو سمجھنے کے بعد ہم ایک example کو اور بھی دیکھتے ہیں یہاں پر وہ example میں نے explain کی ہوئی ہے جس ہم four pair ہی لگانے ہیں بینری کے تو ہم نے seven کے four pair لگا ہے جو برابر ہیں zero one 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 اور zero جو برابر ہے وہ بھی ہماری zero 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 کے برابر ہے اسی طرح سے ہی ہم نے c کی بینری بنائی c کی بینری ہم نے کیسے بنائی کہ ہم نے پہلے اس کو decimal میں کنورٹ کیا وہ برابر ہوتا ہے c 12 اور 12 کی ہم نے decimal to بینری نمبر سسٹم کا استعمال کر کے ہم نے اس کی بینری بنائی اور c برابر ہو گیا ہمارے اس طرح سے one one zero zero کے برابر اس طرح سے آپ five کی بنائی بنائیں decimal to binary بنائیں اور اس طرح سے آپ اس eight کی بنائیں اور جب یہ بنائی بن جائے تو اس طرح سے آپ نے اس کے سامنے لکھ دینا ہے اب سب سے پہلے ہمارے پاس سات تھا تو ہم نے سات کی بینری لکھنی ہے اس کے بعد zero تھا تو zero کے بینری لکھنی ہے اور اس کے بعد سی تھا اس کی بنائی لکھ پھر 5 پہ لکھ دی اور پھر ہم نے 8 کی لکھ دی تو جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب seven zero سی five five eight bay sixteen جو ہے وہ اس بینری نمبر سسٹم کے برابر ہے تو یہ ہمارا ٹاپک تھا کہ کس طرح سے ہم hexadecimal نمبر سسٹم کو binary نمبر سسٹم میں تبدیل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے binary to hexadecimal کہ ہمیں binary نمبر دیا گیا ہے اس کو ہم hexadecimal نمبر سسٹم میں تبدیل کرنا ہے تو اس کے لئے ہم ایک example کا سہارا لیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک binary نمبر لکھا ہے جو کہ ہے one zero 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 اور one اور اس کی base two ہے اور اس کو ہم hexadecimal یعنی base 16 میں لے کے جانا ہے تو اس کو ہم نے اس طرح سے حل کرنا ہے پہلے دیئے گئے binary numbers کے ہم میں نے یہاں پر بنا دی ہیں اب ایک چیز یاد رکھنے والی ہے کہ جب بھی ہم نے پیر بنانے ہے چار چار کے تو ہم نے right side سے left side کی طرف جانا ہے left سے right side نہیں آنا یہ بات آپ دوبارہ سننے جب بھی ہم بینری to hexadecimal جانا ہے تو اس کے طرف سے اس طرف بنا رہے ہیں اب ہم نے پہلے چار بینی ڈیجٹس کو لیا جو کہ 0001 یہ چار پیر بن گئے اور اس کے بعد میں نے اگلے پیر بنائے چار 1100 اب آپ دیکھیں کہ 0001 یہ تو 1 کے برابر ہے اور 1100 یہ کس کے برابر ہے یا تو آپ table کا بینری کو ڈیسیمل میں کنورٹ کر دیں جس کو ہم نے پہلی ویڈیو میں دیکھا تھا تو اس طرح سے ہی میں یہاں پر آپ دکھایا ہے کہ آپ کو یہ نمبر دیا گیا ہے 1100 تو اس کو آپ نے دیسیمل میں کنورٹ کرنا ہے تو یہ ساری کنورجن آپ جانتے ہیں اور کنورجن کرنے کے بعد ہمارے پاس جواب آیا ٹوٹل بارہ اور بارہ جو ہے وہ سی کے برابر ہوتا ہے تو اس لیے میں نے 1100 کے نیچے سی لکھ دیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بینری ڈیجٹ ہے 1100 000 1 base 2 یہ برابر ہے hexadecimal میں سی 1 کے ایک چیز ابھی cover نہیں ہوئی ہے اس کو ہم یہاں پر cover کرنے کی کوش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ جب پیر بنا رہے ہوں تو آخر میں پورے چار پیر نار بن رہے ہوں تو اس صورت میں کیا ہوگا جس طرح سے یہ example آپ کو دکھائے گئی ہے اب ہمارے پاس جو given number ہے binary number system وہ ہے 1 10 10 11 and 11 اب اس کی base 2 ہے اور اس کو ہم نے hexadecimal base 16 میں لے کے جانا ہے تو بلکل وہی طریقہ کاری ہے جو ہم نے پہلے وہاں پر apply کیا ہے تو پہلے آپ دیکھنے کہ میں ایرو کا نشان بلکل اسی طرف ہی لگایا ہے کہ ہم نے right side سے left side کی طرف جانا ہے جب ہم پیر بنا رہے ہوں گے تو پہلا جو پیر ہے ہمارے پاس 111 اور 1 کا اور اگلا پیر ہمارے پاس بن گیا ہے 1010 کا اب ہمارے پاس صرف ایک بچا ہے اگر یہاں پر دو ڈجٹ رہ جاتے تین رہ جاتے تو باقی جتنے بھی ڈجٹ رہنے تھے اس کے ساتھ ہم نے اتنی ڈجٹ لگا کر اس کو چار پورا کرنا تھا اب یہاں پر دیکھیں صرف ایک ڈجٹ ہے 1 تو اس کے ساتھ اب ہم نے 3 ڈجٹ اور لگا کے اس کو چار پیر میں پورا کر دیا اگر یہاں پر 1 ہوتا تو یہاں پر ہم نے 2 0 کو اور اس کے ساتھ ایڈ کرنا تھا تھا کہ یہ پیر 4 کے برابر ہو جائے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں نے 3 0 یہاں پر لگائی ہیں اور 0 0 1 1 کے برابر ہوتا ہے نیکسٹ آپ پیر دیکھیں وہ 1 0 1 0 اب ہم یہ نہیں پتا کہ یہ پیر کس کے برابر ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس پیر کو ہم دوبارہ ڈیسیمل میں کنورٹ کریں گے اور جو طرقہ کار ہم نے بیانی جو ڈیسیمل دیکھا تھا اس کا ہم سہارا لیں گے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے میں نے یہ کنورجن کی ہے اور مجھے پتا چلا کہ اس کا ٹوٹل جواب ڈیسیمل میں دس آتا ہے 10 10 کا اور ہم جانتے ہیں جو دس ہوتا ہے ڈیسیمل کا وہ ہیگزا ڈیسیمل میں a کے برابر ہوتا ہے اس لیے میں نے ہمارا جواب آیا 15 اور ہم جانتے ہیں کہ 15 جو ہے وہ ہیگزا ڈیسیمل میں f کے برابر ہوتا ہے اس لیے میں نے اس پیر کے نیچے f لکھ دیا ہے اب ہمارے پاس کیا صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس given value تھی بینی نمبر سسٹم تھی وہ تھی 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 اور اس کی base 2 ہے اور یہ ہمارے پاس hexadecimal میں جا کر اس کا انصر آیا ہے یہ والا 1 a اور f اور اس کی base 16 آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے binary to hexadecimal اور hexadecimal to binary کر سکتے ہیں اور جب بھی ہم binary to hexadecimal یا hexadecimal binary کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں binary to decimal and decimal to binary کی بھی ضرورت پڑتی ہے تا کہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہمارے پاس کون سا ڈجٹ ہے اور وہ decimal میں کتنا ہے اور hexadecimal میں کس کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تین ویڈیوز بنائی ہیں اس کو شامل کر کے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا ہی گیرہ تعلق ہے اگر اس میں سے آپ کوئی بھی ویڈیو میس کرتے ہیں تو آپ کو اگلے کونسیپٹ کی سمجھ نہیں آئے